بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پروفیسر چن شہزاد دی پارٹمنٹ او پاکستان سٹڈیز ڈی کونسپٹ اکیڈمی بیٹا اس دن ہم لوگوں نے کلاس نائنٹ کے ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی دو قومی نظریہ اور دو قومی نظریہ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پریویس کلاسز میں جونئر کلاسز میں آپ لوگوں نے پڑھا آپ لوگوں نے جائزہ لیا تو اس میں صرف ایک کونسپٹ ٹو نیشن مسلم انٹھا ہندوز دی آر قائٹلی دیفرنٹ رون دی آر ریلیجن دی آر کلچر دی آر پولیٹیکل ویلیوز اس لیے ایڈیز کال دی ٹو نیشن تھیوری لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نائنٹ کلاس میں اب اس سے تھوڑا سا مختلف ٹو نیشن تھیوری کو ہم لوگ ایکسپلین کریں گے اس دن میں نے جو آپ کو بتایا وہ سوشل پولیٹیکل ریلیجیس ڈیفرنسز ہم لوگوں نے ڈسکس کیے تھے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ریلیجیس ڈیفرنسز یہ ہیں کہ ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں ہندو بہت سے خداوں کی عبادت کرتے ہیں اگر ان کے الگ الگ کاسٹس ہیں تو الگ الگ جو ہے ان کے کاسٹ کے حوالے سے ان کے اپنے اپنے خدا ہیں کچھ جو ہے وہ سورج ان کا سوریا گوڈ الگ ہے اگری گوڈ یعنی کہ آگ کا خدا الگ ہے بارش کا خدا الگ ہے ہوا کا خدا الگ ہے اس سے کمپیرٹیبلی اگر دیکھا جائے تو مسلمان جو ہیں وہ صرف ایک ہی اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور میں نے آپ کو پھر اس کی جسٹیفیکشن دے کے بھی واضح کیا وضاحت دی کہ کس حوالے سے ہم لوگ اس کو ایکسپلین کریں گے تو آج ہم لوگ جو ایک علماء اکرام کی طرف سے جو ریلیجس کالرز ہیں ہمارے یا پولیٹیکل پرسنیلٹیز جو ہیں جنہوں نے دونیشن تھیوری کو ایکسپلین کیا اس حوالے سے آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے جس پہ جو بیشتر پرسنیلٹیز ہیں وہ آپ کے اس بک پہ بھی ڈسکس کی گئی ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے سب سے پہلے دونیشن تھیوری اس میں جو علماء اکرام ہیں ریلیجس کالرز ہیں اس کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے تو سب سے پہلے تاریخ میں جنہوں نے دونیشن تھیوری کو ایکسپلین کیا وہ تھے سر سید احمد خان سر سید احمد خان اب آپ نے اس کو اگر بک کی حوالے سے ڈسکس کرنا ہے تو چند پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے وہ پوائنٹس ہیں جس کی بنیاد پہ آپ لوگ دو قومی نظریہ اس حوالے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں تو دو قومی نظریہ اس میں پوائنٹ جو ہیں سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 1867 میں 1867 میں سر سید احمد خان نے اردو ہندی کانٹروورسی یعنی کہ اردو ہندی تنازہ جسے اردو میں کہتے ہیں اردو ہندی تنازہ اس بنیاد پہ سر سید احمد خان نے کہاں پر بنارس میں بنارس ابھی بھی موجود ہے اید بنارس سر سید احمد خان ایکسپلین دو قومی نظریہ کو انہوں نے ایکسپلین کیا بیان کیا کہ دو قومی نظریہ کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ دو قومی نظریہ میں آپ یاد رکھئے گا کہ اس میں آپ نے جو ایکسپلین کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ایٹین سکسٹی سیون اردو ہندی کانٹروبرسی اور بنارس یہ تین میجر پوائنٹس ہیں اور کس بنیاد پر سر سید احمد خان نے اس میں یہ ایکسپلین کیا کہ there are the two میجر نیشن living in the subcontinent دو جو میجر قومیں ہیں جس میں ایک مسلمان ہے ایک مسلمان ہے اور دوسرا ہندو ہیں وہ subcontinent میں رہتے ہیں اور they are quitely different in their religion their culture تو اسے یہ صرف محض زبان کا بنیادی طور پر جو issue ریز ہوا تھا وہ ہوا تھا زبان کے مسئلے پر اردو ہندی کانٹروبرسی تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو بنیادی perspective ہے جو aspect ہے وہ اردو ہندی کانٹروبرسی نہیں ہے وہ ہے دو قومیں two nations اور ان کے درمیان جو تفرقات ہیں ان کے درمیان جو تفریقیں ہیں ان کے درمیان جو differences ہیں وہ دو قومی نظریہ ہیں یعنی کہ دو قومیں اور ان کے نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے نمبر نیکسٹ جو ہے نیکسٹ جو نمبر second personality ہے وہ سید جمال الدین افغانی ہے سید جمال الدین افغانی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کب انہوں نے 1879 میں دو قومی نظریہ بیان کیا آپ نے ان personalities کے نام یاد رکھنے ہیں اور وہ year یاد رکھنے ہیں جن years میں انہوں نے two nation theories کو explain کیا اس کے بعد نمبر next جو religious scholars آئے ہیں وہ آئے ہیں مولانا عبدالحلیم شرار مولانا عبدالحلیم شرار مولانا عبدالحلیم شرار نے 1891 میں two nation theory کو explain کیا سمجھا رہی ہے تو اب اس کا میں آپ کو پھر overall discussion بتاؤں گا کہ overall discussion میں آپ لوگ دیکھیں دو کو بھی نظریہ اور اس کے جو فرق ہیں وہ ایک جیسے ہیں مختلف دور میں مختلف سالوں میں مختلف جو ریلیجیس scholars ہیں جو personalities ہیں انہوں نے two nation theory اپنے angle سے explain کی مولانا سید جمال الدین افغانی انہوں نے ریلیجیس بیس پہ یہاں پر دو کوموں کی بنیاد پر یہاں پر بھی ریلیجیس بیس پہ سوشل دیفرنس جو ہے وہ کلیر ہوئے اس کے پاس ہم لوگ اگر آگے جائیں گے تو یہاں پر 1930 میں بلکہ ہم لوگ پہلے نام لکھیں گے علامہ محمد اقبال علامہ محمد اقبال 1930 1930 میں الاباد میں علامہ محمد اقبال نے دو کومی نظریہ اپنے الفاظ میں بیان کیا جس میں انہوں نے کہا اسلام ایک مکمل ذابقہ حیات ہے اس کے علاوہ انہوں نے مسلمان کی تعریف کی اور مسلم ملت کی دیفینیشن بھی ایکسپلین کی انہوں نے کہا کہ مسلم دنیا کے کسی بھی ایریا میں کسی بھی پارٹ میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر وہ رہ رہے ہیں تو وہ ایک ملت کو بنائیں گے ٹھیک ہے اور اس میں آگے جا کر ہم جب علامہ اقبال رحمت اللہ کی جو پرونانسمنٹ آف پاکستان آئیڈیولوجی اس میں جب ہم لوگ بات کریں گے تو اس میں انہوں نے کچھ اشار بھی اس کے اوپر کہے جس میں انہوں نے کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی یہ ملت کے بارے میں انہوں نے کہا ملت دو قومی نظریہ مسلمان کی اگر تعریف کی جائے کسی بھی روح سے تو انہوں نے اس حوالے سے بھی کہا کہ جو ساؤت ویسٹرن پارٹ آف انڈیا ہے اس سائٹ پر اگر دیکھا جائے جس میں آج ہمارے جتنے بھی پروونسز آتے ہیں اس کی طرف انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر مسلمان میجوریٹی میں ہے اور بریٹش گورنمنٹ کے لئے بہت اچھا آپشن ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے لئے ایک الگ ایریہ کا انتخاب کریں اور مسلمانوں کے لئے ایک ریاست وہاں پر اسٹیبلش کر دیں تو یہ معاملات حل ہو جائیں گے یعنی کہ مسلم اور ہندو کرائسز ہیں ان سے ہمیشہ کے لئے اور جو ایکٹ کا بار بار ایشو آ رہا تھا جو ایٹین سکسٹی ٹو سے شروع ہوا اور نائنٹین تھرٹی فائیو تک آیا پھر اس کے بعد کرپس مشن پلان میں اس کے بعد کیابینٹ مشن پلان میں کیابینٹ کو مینٹین کیا جائے تو ہم لوگوں نے یاد رکھنا ہے صرف یہ ان لوگوں کے نام اور ان سالوں کو اس میں نمبر نیکس جو ہے وہ ہم لوگ بات کریں گے مولانا ولایت علی خان بیمبوک ہیں ولایت علی خان بیمبوک یہ بھی ایک بہت بڑے ریلیجس سکولر ہیں انہوں نے بھی نائنٹین تھرٹی ون میں کب نائنٹین تھرٹی ون یہ ڈیٹھ سا آپ لوگوں نے یہ یاد رکھ رہے ہیں نائنٹین تھرٹی ون میں دو قومی نظریہ اپنے الفاظ میں بیان کیا جس میں انہوں نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قوم ہیں انہوں نے اپنے الفاظ میں اس بات کی تائید کی اس بات کو ڈیکلیئر کیا کہ یہ صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے میں گھل مل نہ سکے لہذا ان کے لیے الگ الگ ریاستیں ہونی چاہیے اس کے پات نیچسٹ ہم لوگ یہاں بیان کریں گے یہ ایک یہ ٹو یہ جو ریلیجیس پولیٹیکل اور ایکنومکل اور سوشل جو ڈیفرنسز ہیں ان کو ہم لوگ ایکسپلین کریں گے اس کے بعد اگر دو قومی نظریہ کا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ حوالے دینے ہیں کہ اس سال میں سید احمد خان نے اس سال میں سید جوالدین افغانی نے اس سال میں مولانا عبدالحلیم شرار نے اس سال میں علامہ محمد اکبال نے اس سال میں ولاید علی خان بیمبوک نے اور اس سال میں چودری رحمت علی نے اب ہم لوگ سکس پوائنٹ کو ڈسکس کرنے کے لئے جا رہے ہیں سکس سکس پوائنٹ میں چودری رحمت علی کا نام لکھیں گے چودری رحمت علی جنہوں نے جنوری نائنٹین تھرٹی تھری میں دو قومی نظریہ ایک پمپلٹ پبلش کر کے جس کے اوپر انہوں نے ناؤ اور نیور لکھا اس کو پبلش کر کے انہوں نے دو قومی نظریہ کا اظہار کیا اور جنہوں نے جو ورل پاکستان ہے اس کو سجسٹ کیا اس کی تجویز دی اب نمبر نیکس جو ہے وہ نائنٹین فارٹی میں نائنٹین فارٹی میں قائدی آزم محمد علی جنہ نے قائدی آزم رحمت اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں جب انہوں نے قوم کی تعریف کی کہ مسلمان اور ہندو اگر مسلم کی ایکارڈنگلی کسی بھی نظریہ کی بنیاد پر تعریف کی جائے تو مسلمان اور ہندو دو الگ قوم ہیں اس لیے مسلمان کی الگ ریاست ہونی چاہیے تو بیٹا نائنٹین فارٹی میں قائدی آزم نے لاہور ریزولوشن جب ڈیکلیئر کیا اور انہوں نے نائنٹین تھرٹی پائیف ایکٹ کو ریجیکٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کانگرس منسٹریز کو بھی ریجیکٹ کر دیا تو اسی موقع پر یہ اگر تو اینویل ایگزیم میں یہ دو طریقے سے آتا ہے ایک تو یہ question آئے گا کہ write the two nation theory on the perspective of the sub continent یا on the perspective of the Indian تھی ہے Indian history تو اس میں آپ نے پھر یا تو شورٹ میں آئے گا تو آپ نے ریلیجیز پولیٹیکل سوشل ایکنومک ڈیفرنسز دے شورٹ لکھ دینا ہے ایک چھوٹے سی پرگراب میں ڈیفرنسز لکھ وہ ختم کر دینا اگر تو long میں آئے گا تو آپ نے سوشل ڈیفرنس الگ لکھنا ہے پولیٹیکل ڈیفرنس الگ لکھنا ہے اور سوشل ڈیفرنس الگ لکھنا ہے تو اس میں کچھ ریلیجیس سکولرز ہیں کچھ پولیٹیکل لیڈرز ہیں جن کو ہم لوگوں نے سٹیپ بائی سٹیپ اس میں ایکسپلین کرنا ہے تو سر سید احمد خان کا جب آپ ایکسپلین کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ یہ حوالہ دیں گے کہ 1867 میں اردو ہندی کانٹروورسی کی بنیاد پر بنارس میں سر سید احمد خان نے دو کومی نظریہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ صرف اردو ہندی کانٹروورسی یعنی صرف زبان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ دو کوموں کا مسئلہ ہے اسی طرح سے سید جمال دین افغانی کو جب آپ ڈسکس کریں آر ڈیفرنٹ فرم ایچ 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 تو اس حوالے سے آپ نے کوشش کرنا ہے یہ جتنے بھی پوائنٹ ہم لوگوں نے یہاں پر آپ کو وائیڈ بورڈ پر نظریہ کو بیان کیا ہے تو آپ نے ریلیج 1440 میں اب اس میں یہ ہے کہ یہ دو قومی نظریہ قائدی عظم نے جو بیان کیا یہ 9th اور 10th کی سوکس کی بک میں لکھا ہوا ہے آپ سوکس کی بک کو دیکھ کے اس کو بھی حوالہ دے سکتے ہیں حوالہ دیتے ہوئے لکھیں گے کہ قائدی عظم نے نہ صرف یا مسلمان کی تعریف کی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اس کے ریلیجیس پریچنگ اس کی ابلیگیشن اس کے سوشل ویلیوز ایک دوسرے سے مختلف ہیں نہ ہندو مسلمان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں نہ شادیاں کر سکتے ہیں یہ تمام کے تمام چیزیں قائدی عظم نے لاہور ریزولوشن میں یعنی قرارداد پاکستان میں بہت اچھ طریقے سے اس کو explain کیا تو بیٹا اس ٹاپک میں اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آرہی ہو یا اگر آپ کو اس ٹاپک میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ای میل کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں ہم دو قومی نظریہ ہر اینگل سے میں نے آپ کو سمجھ بتا کہ بیٹا آپ نے اس کو کس طریقے سے لکھنا ہے شورٹ آئے گا تو کیسے لکھنا ہے لونگ آئے گا تو آپ لوگوں نے کیسے لکھنا ہے تو اگر کوئی سمجھ نہیں آتی تو بزریا ای میل آپ ہمیں بتا